سلام ہے ان شہدائے کربلا کے نام اور سلام ہے ان کی اس پیاس کو جس کو آج کا مسلمان ان الفاظ میں محسوس کرتا ہے کہ سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی اور کربلا سامنے آتی جو وہ لاشے لے کر آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے برستہ پانی اور کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا دھوک خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی اور تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی اور کس کے سر فتح کا تاریخ نے سہرا باندھا سرخرو کون ہے دونوں میں لہو یا پانی اور پھر مظفر وارسی مقتے میں کہتے ہیں کہ جب بھی ذکر شہدہ دل نے مظفر چھیڑا جب بھی ذکر شہدہ دل نے مظفر چھیڑا آنکھ ایک زخم بنی آنکھ سے ٹپکا پانی کاش کہ یہ ہماری آنکھوں سے دھلکنے والے پانی کے کترے اس بارگاہ میں نیاز کے وہ موتی سمجھ کے قبول ہو جائیں کہ آج کا مسلمان بھی اس پیاس کو سمجھ کر محسوس کر کے اس کو ان کی بارگاہ میں حدیعہ کے طور پر پیش کرتا ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آنگی امام علی مقام علیہ السلام کو خط لک لک کر بلایا گیا ان کو اسلام کے احیاء کے لیے اور مٹتی ہوئی اقدار کے لیے ان کے منصب امامت جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ فود بھیجے گئے آپ کو پہلے مدینہ چھوڑنا پڑا پھر مکہ چھوڑنا پڑا حج کا احرام آپ نے عمرے میں تبدیل کیا اور پھر دو محرم الحرام کو یہاں آ کر میدان کربلا میں آپ نے خیمہ بستی آباد کی یہ جو سارے اسباب و محرکات تھے جو وجوہات تھی اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا کے اگر فلسفے کو دیکھا جائے اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یزید نماز بھی پڑھتا تھا اکہ دکہ پڑھتا ہوگا چار پڑھتا ہوگا پانچ پڑھتا ہوگا نمازی تھا روزے بھی رکھتا ہوگا ارکان اسلام کی پابندی بھی کرتا ہوگا حج زکاہ سے کسی کو منع بھی نہیں کرتا ہوگا وہ بدکار بھی ہوگا سیاہکار بھی ہوگا سب کچھ ہوگا وہ اسلام کے اقدار کو مانتا بھی تھا لیکن وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین اس کے خلاف کیوں نکل کھڑے ہوئے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یزید سب کچھ کرتا تھا ارکان اسلام کو مانتا تھا سب کچھ کرتا تھا وہ کہتا یہ تھا کہ پولیٹیشن مجھے دے دو عرباب اقتدار کی لگام میرے ہاتھ میں دے دو یہ جتنا معلومتہ ہے اس کو میں چلاؤں گا قانون میرے ہاتھ میں ہوگا اس کے اندر کیا نظام رائج کرنا ہے یہ میں کروں گا تم بس مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو تبلیغ کرو اللہ اللہ کرو حدیث پاک سناو میں تیرے ساتھ تعاون بھی کروں گا تو امام علی مقام نے اس نظریے کو ختم کیا اور فرمایا کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین ہو سیاست سے جدہ تو رہ جاتی ہے چنگیزی وہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ دین کو الگ کر دو اور دنیاوی سسٹم جس پہ نوے پرسنٹ اسلام جو ہے وہ معیشت پہ بیس کرتا ہے اس کو الگ کر دو یہ اس کی سیاست تھی علامہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو شروع میں بات کی ہے میں اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت چاہوں گی بلکہ میں قبلہ آپ کی طرف آوں گی کہ یزید کے اندر جو انسانی طور پر جو اخلاقی برائیاں تھی جو خباستیں تھیں جو شراب خوری تھی اس کے حرم میں کئی خواتین کی موجود بھی تھی بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں قصہ مختصر یہ کہ کون سی برائی ایسی تھی عملاً بھی اور زبان سے بھی اور اس کے بعد پھر امام علی مقام علیہ السلام کا اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے کیا نکلنا واجب نہیں ہو گیا تھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلامی اقدار کا قاتل تھا یزید اور امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کرتے وقت اس کے کردار کو بھی پیش کیا اپنے کردار کو بھی پیش کیا اس کے خاندان کی روایات کو بھی پیش کیا اپنے خاندان کی روایات کو بھی پیش کیا یہ نہیں ہے کہ میں یزید کے بیعت نہیں کرتا گول مول بات نہیں کی بلکہ اصولوں پر بنیاد رکھ کے دلائل دے کر انکار کیا کہ وہ شارعب الخمر ہے بلکل جی معلن علال اعلان فس کو فجور کرنے والا ہے بلکل بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے والا ہے جبکہ میرا تعلق اس خانوادے سے ہے کہ جس کے دروازے پہ ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا جو نزول قرآن اور نزول وحی کا مقام ہے یہ سارا کچھ کہہ کے علاقے اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وحی کا بھی انکاری تھا وحی کا بھی انکاری تھا نہیں وہ اس قطعوں سب بھی انکاری تھا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا مِس لِلَا يُو بَا يُو مِس لَو وہ جیسا اس جیس کی بیعت نہیں کرے گا میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیجئے وَمَا يَقْتُ الْمُومِنَنْ مُتْعَمْبِدًا فَجَزَاءُ جَحَنَّمْ کوئی کسی ایک مومن کا جان بوجھ کے قتل کرے وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو اس پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے یزید تو اصحاب کا قاتل ہے یزید اصحابیات کا قاتل ہے یزید جو ہے اس نے مسجد نبی کی توہین کی یزید نے مسجد نبی میں کتنے ہزار اصحابہ اکرام کو شہید کیا ایک ہزار سے زیادہ صحابیات کی افت کو نوٹا مسجد نبی میں گھوڑے خچر پدر رہے نماز حکامت موطب رہی اور پھر صرف یہی نہیں ہے پہلے سال میں خانمالہ رسالت اور احلِ پیت کو شہید کیا دوسرے سال اقتدار میں مسجد نبی اور مدینہ کی اینڈ بجا دی تیسرے سال میں خانہ کعبہ کو شہید کر ڈالا تو کسی بھی مسلمان کے ذہن میں ان تین مقامات سے مطبر متبرک مقام کون سا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور پھر بھرے دربار میں کہہ رہا تھا کہ بنی حاشم نے صرف حصول اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا تھا نہ کوئی فرشت آیا نہ کوئی نازل ہوئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا تو جس کا جواب میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کے خطبات اور مولا سجاد کے خطبات اس کا موہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور جب جناب سجاد کے خطبات کا کوئی جواب نہیں بن پاتا تو اس وقت وہ مجبور ہو کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو بے وقت موزن سے کہتا ہے آزام دے کے مولا سجاد کی گفتگو کو کاٹ دو اس نے اللہ اکبر کہا پرزند زہرہ نے بھی اپنی گفتگو کو روک دیا اس نے اشہاد اللہ الہہ اللہ کہا امام نے بھی کہا کہ زوائے اللہ کوئی علیہ کے عبادت نہیں ہے جو ہی اس نے اشہاد اللہ محمد الرسول اللہ کہا جو یزید نہیں کہلانا چاہتا تھا جو یزید نہیں مانتا تھا جب اس کے خطبیب نے موزن نے وہ کلمات کہے تو امام سجاد اس کو مخاطب کر کے کہا کہ موزن رک جاؤ یزید تو بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یہ حسین کا نانا ہے تو یہ حسین کے نانے کی آزان تیرے تروار میں گونج رہی ہے وہ حسین فاتح ہے یا تم فاتح ہے حقیقت یہی ہے میں بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہہ دیتی ہے کہ ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو میرے بھائیوں اگر کربلا کے قاتل و مقتول کے معاملے کو خدا پر چھوڑتے ہو تو یہ عدالتوں کے دروازے بند کر دو یہ کورٹ یہ ہائی کورٹ یہ سپرم کورٹ پر کربون ڈالر خرچہ کیوں کیا جاتا ہے ساکہ مظلوموں کے انصاف دلایا جا سکے نہیں تین کٹیگری زیارت مارش میں امام سادق علیہ السلام نے بیان فرمائی اے میرے جد نامدار حسین جس نے آپ کو قتل کیا اس پہ بھی اللہ کی لانت ہو یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جو جو یزید کے اس عمل پہ راضی ہوا اس نے کہا کہ یزید نے ٹھیک کیا ہے اس پہ بھی خدا کی لانت ہو حقیقت یہی ہے کہ آج یہ سارے ازاداری کے جلوس یہ ماتم یہ احتجاج حق ہے کیوں اس لیے کہ آج ہمارے ملک کا قانون یہ کہ اگر کوئی قاتل کسی مقتول کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارس جا کر تھانے میں افعی ارداج کرواتے ہیں احتجاج کرتے ہیں جنازہ اٹھا کے سرکوں پہ لے آتے ہیں دو راستے ہیں ان کے سامنے یا تو عدالت قاتل کو سزا دے دیں یا مقتول کے وارس معاف کر دیں دو راستے ہیں اس کیس کو داخل دفتر کرنے کے اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے بے شک مقتول کا وارس دنیا سے چلا جائے اس کا بیٹا وارس بن جائے گا وہ چلا جائے اس کا بیٹا وارس بن جائے گا میں دنیا والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا گیا ان کے قاتلوں کو سزا دی گئے کسی عدالت نے سزا دی نہیں دی کیا اس کے خون کا وارس جو بلی و دم تھا امام سجاد علیہ السلام نے ماف کر دیا ان کے بعد امام سادق علیہ السلام نے ماف کیا امام سادس کے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک حسین کا نامہ بیٹا ہے کیا معاف کیا نہیں معاف کیا تو جب مقدمہ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا معافی بھی نہیں دی گئی قاتلوں کو سزا بھی نہیں ہوئی تو اس کے بارس جو ہے اس کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے اتجاج کرتے رہیں گے یہی چیزیں یزیدیوں کو مری لگتی ہیں یزید کی مقالت کی لوگ آ جاتے ہیں کہ چھوڑو یار اتنا پرانا واقعہ ہو گیا کیا ضرورت ہے اس بات کی تو میرے بھائیوں واقعات تو بہت سے بڑھانے ہیں پھر سب کو چھوڑ دو تو لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ ایک طرف تو یہ پہلو ہے واقعہ کربلا کا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کربلا قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے آج اقوام عالم کا رخ کربلا کی طرف متوجہ کر رہا ہے ایک حسین کون ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ پر اقوام عالم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا مستقبل اقوام عالم کا مستقبل کربلا سے مبستہ ہے کربلا کو چھوڑ دوگے تباہ و برباد ہو جاؤ گے سب سے پہلا خلیفہ الہی حضرت آدم علیہ السلام کوفہ میں آئے تھے اور سب سے آخری خلیفہ الہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کیپیٹل بھی وہی مسجد کوفہ ہوگی جہاں سے خلافت الہیہ شروع ہوئی تھی وہی پر اس کی تکبیل ہوگی کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے دس ہزار ایک ہزار دروازے پر مشتمل مسجد بنے گی اور خدا کا وہ وعدہ سچا ثابت ہوگا کہ میرا پرچاہ اسلام پوری دنیا پہ لہرائے گا یقیناً وہی سے پیغام اسلام اور پیغام الہی دنیا تک پہنچے گا حضرت امیر المومنین علی یقین امی طالب علیہ السلام کوفہ میں ایک چھوٹی سی بنجر زمین خرید فرماتے ہیں اس نے کہا مولا یہ کیوں خرید رہے ہو کھا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا اس جگہ کپیڑل بنائے گا تو میرا اپنے گھر بھی ہونا چاہیے اس وقت ضرورت ہے کہ اقوام عالم کا رخ کربلا کی طرح مر چکا ہے دنیا والو حسین کو پہچانو حسینیت کو پہچانو اور خاک شفاہ جو ہمیشہ زندہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے حسین علیہ السلام نے انسانیت کو زندہ کر دیا تھا جزیدک آئیں گے مختلف روت بدل بدل کے آئیں گے شامی و کوفی انداز بدل کے آئیں گے ہمیں کربلا سے دور کرنے کے لیے لیکن میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر وہ کونسی طاقت ہے وہ کونسا جذوہ ہے جو کروڑا انسانوں کو کربلا کی طرف کھیجے جا رہا ہے وہ صرف پر صرف حسین کی قربانی اور خداوند بطال کا یہ عبادہ کہ جو اپنے گھر سے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے نکلتا ہے اور راستے میں اسے موت آجائے تو اس شہید کا عجر اللہ کے پاس ہے تو حسین سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں نکلا تھا اللہ کی راہ میں پورا خاندار قربان کروا دیا اب اس کا عجر جو ہے وہ خدا دے رہا ہے اقوام عالم کے دل مڑ رہے ہیں تو خدا مڑ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ باقی شہدہ کے دل کیوں نہیں مناتے میرے بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ دلوں کو مڑنے والا اللہ ہے کہ جو سنے کرو انسانوں کرو کربلا کی طرح مور دیا صرف وہ نہیں یہ تو وہ ہیں جو کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں یہ آپ ایک مجلس سجا کے بیٹھے ہیں گلی گلی کچا کچا بزار بزار حسین کا ذکر ہو رہا ہے کوئی دنیا کا کونہ نہیں ہے حسین کے خیمے مدد چکی ہے قبلہ بلکہ آپ تو بشارہ سفر کرتے رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی آپ بھی کوئی ایسا کونہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جہاں پر آج ذکر حسین نہ ہو رہا اور بڑی پیاری بات قبلہ آپ نے کی ہے کہ خدا کے عدل کا یہ تقاضہ ہے دیکھئے اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی قربانی تو اپنے کڑیل جوان بھائی سے لے کے شہش ماہ چھ ماہ کے علی اصخر تک قربان کر دیا اپنا کچھ نہیں رکھا انہوں نے اپنے پاس سب خدا کی رہا میں قربان کر دیا اب خدا کی خدائی کا اور اس کے عدل کا تقاضہ تو یہی ہے کہ خدا کے پاس پھر جو کچھ ہے تو پھر یہ وہی مرضیاں ہے قبلہ جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا جا اپنی مرضیاں خریر لی ہیں ان ہستیوں نے اللہ کے مرضیاں انہی کے پاس تھے بچاؤں گا ہمارے بھائی محسن صاحب سے میں گدارش کروں کہ وہ ہمیں کلام سنائیں کیونکہ اب بریک کے بلکل قریب ہیں بڑی خوبصورت کبتگو ہمارے دونوں علماء حضرات یہاں پر کر رہے ہیں دل تو نہیں چاہتا کہ ان کی کبتگو کے سلسلے کو ملکتہ کیا جا لیکن وقت ہماری مجبوری ہے قبلہ شاکر پہ سوزے سلام کے دشت میں گوجھ رہی تھی دشت میں گوجھ رہی تھی علی اکبر کی اعظام لشکر شام نے سمجھیں سارے سارے اللہ شام کا فکر سہر زہر شام کا لہور داتہ دربار کو غسل مبارک دیا جا رہا ہے اور تقریب کا احتبام کیا گیا ہے وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف بھی اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں حضرت علی بن عثمان الحجویری کے مزار کو غسل مبارک دیا جا رہا ہے اس موقع پر وفاق وزیر اسحاق دار وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف بلال یاسین بٹ عطاب بانکہ ترجمان پنجاب مکومت زہیم قادری بھی موجود ہیں تاج اکرائی بھولیہ شاہی بھول کے اجم جم شیخ حضرت قبیب با خدا کے واسطے مقتدائے دو دہان و حادی راہ خدا حضرت دعو تائی باصفہ کے واسطے نیرے بوجی بلایت آسمان معرفت حضرت ماروز پر پر بیرہا کے واسطے شیخ حضرت محصر سے سختی سختی سانی حیاء بعد شاہی بھولیہ و حقیاء کے واسطے آفتہ بے چرخ عرفان شاہی بھولتا سنید منبت شاہی برشتو احتدا کے واسطے گوہر ارمان محدد دلز میں موجودوں سخاہ شیخ شبری ساکھ بھی محیاء کے واسطے دور کر رجو علام دونوں جہاں گیا خدا شیخ حضرت علیف اسری خدا کے واسطے دو جہاں کی سر وریف بخشتے یارب مجھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسا راپیر کابل کاملا راہ راہ رمبا حضرت داتا گنج بخش کے عرصے مبارک اور مزار کو حصل دیا جا رہا ہے اتباع سنت نبوی رہے ہر بل مجھے مون عاظم سے اکتم کو بھی خدا کے واسطے ان وزرزوں کا تصدق جو ہیں موسوف الصدر دخش مجھا جا شرف میری دعا کے واسطے یا الہی اتب اسم سے فکر وہ انعام بخش شم کی خواہش جو ہے یادا خدا کے واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حدد بسم الله الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم